ہماری پرتوی پر بہت سے سوروی ریوتہ ہوئے ہیں کچھ اپنی داندیا کے لیے جانے جاتے تھے تو کچھ اپنی مہنتہ کے لیے لیکن آج ہم جس ساسک کے باتیں کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی کروڑتہ کے لیے جانا جاتا تھا جس کا نام تھا چنگیز کھان چنگیز کھان کا نام ہم سب ہی نے سنا ہے اور اس بربر لڑا کے لیے کروڑتہ اور جد کسلتہ کے قصے کانیوں سے اتحاس بھرا پڑا ہے تیروی اور چودوی صدی میں ویسال سامراجیاں کھڑا کرنے والا منگول ساسک چنگیز کھان اتحاس کا سب سے بڑا حملہ ور تھا اس کروڑ منگولیوں دھا نے اپنے حملوں سے اس قدر خون خرابہ مچایا کہ آبادی کا بہت بڑا حصہ ساف ہو گیا آئیے جانتے ہیں اس کی کروڑتہ سے چھوڑے کچھ خاص تک تھے چنگیز کھان کا نام چنگیز تھا وہ ایک منگول کھان ساسک ہوا اس نے منگول سامراجیاں کے وستار میں ایک اہم بھومکانی بھائی وہ اپنی سنگٹن سکتی سامراجیاں وستار کے لئے پرسید ہوا اس سے پہلے کسی بھی یایاور جادی کے ویکتی نے اتنی وجہیاترہ نہیں کی تھی چنگیز کھان کا جنم آدھونک منگولیا کے اتری بھاگ میں انو ندی کے نکٹ سال 1662 اسوئی میں ہوا تھا چنگیز کھان کی دائیں ہتھیلی پر پیدایسی خونی دبا تھا جسے دیکھ بھویس سے وقتان نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ساسک بنے گا اس کا پرانیمک نام تیمو جین یا منگولی بھاسا میں تیمو جین کا مطلب لوہ کرمی ہوتا ہے اس کی ماتا کا نام ہویلن اور پتا کا نام یہ جو یہی تھا چنگیز اپنی پتنی سے بہت پریم کیا کرتا تھا اس نے اپنی پتنی کے لیے بہت سی لڑائیاں لڑی اس کے پتا جیسو جائی نے بیروڈی قبیلے کی ہوایلن کا اپرہن کر بیوا کیا لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی جیسو جائی کی ہتھیا کر دی گئی بارہ ورس کی آئیو میں تیمو جن کی سادھی بوڑتے کے ساتھ کرا دی اس کے ساتھ ان کی پتنی بوڑتے کا بیوا کے بعد اپرہن کر لیا گیا چنگیز کان ایک مات ایسا سا سکتا جس نے اپنی تلوار کے دم پر پوری ایزیا کو جیت لیا تھا وہ بھارت بھی آیا لیکن سندو ندی کے تٹ سے دلی کے سلطان التو تمیز کو ہرانے کے بعد واپس لوڑ گیا اس کی یوجنا تھی کی وہ بھارت کے اس سلطان کو ہرا کر بیٹ سے گجر کے اسم کے راستے منگولیا لوڑ جائے گا لیکن بیماری کی وجہ سے وہ سندو ندی کو پار کر اتر کی اور ہی لوڑ گیا سموچے اتحاس میں چنگیز کان سب سے کرور یوتا تھا اس نے اپنے جیون بھر کی لائیوں میں لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کی نردائیتہ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جدھر سے نکلتا وہاں تھوڑا سا بھی ویروض ہونے پر آس پاس کے علاقوں کو خون سے لطپت کر دیا جاتا تھا اس کی نردائیتہ کے کارن پشمی ایسیا تک کے راجاؤں نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے تھے کچھ اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ چنگیز کان کے سمیں جتنی آبادی پورے ایران کی تھی اتنی آبادی واپس ہونے میں ساستو پچاس سالوں کا وقت لگا ایسے میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چنگیز کان کتنا کرور اور نردائی تھا ایک انمان کے مطابق اس نے چار کروڑ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا چنگیز کان کے بارے میں ایک بات اور اُلیکھنیا ہے وہ ہے چین کی دیوار کو پار کر بجن کو لوٹنا اپنے جیون کے آخری سمیں میں اسلام دھرم کو سوکار کرنا چنگیز کان پشمی ایسیا بجائی کے دوران اسلام کے سمپرک میں آیا اس نے اسلام سوکار کر لیا دہیمو جن کی ادھیمتہ سوکار کرنے کے بعد تمام قبیلوں کے راجاؤں نے اسے چنگیز کان سمندروں کے راجہ کی اپادی دی چنگیز کان نے ہی پرسید منگول سمراجی کی نیو ڈالی جس کی پوری دنیا کے 22 فیصدی علاقے پر قبچہ تھا اس نے جیون کا ادھکانس باگ ویجوز میں ویتید کرنے کے بعد سال 1227 میں اس کی مرتیو ہو گئی اسی کے ساتھ آج ہم آپ سے ویتا لیتے ہیں اور ملتے ہیں نولیز گنگا کے اگلے اتہائے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اور جانکاری اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیا بات دوستو